اچھا لوگ مجھے اکثر کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی نظر سے بچنے کا طریقہ بتاؤ کہ کس طریقے سے ہم نظر سے بس سکتے ہیں جبکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر جس کو لگ جائے نظر اوٹ کو چوہے کے بل میں ڈال سکتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اتنی بھیانک ہوتی ہے نظر ٹھیک ہے تو نظر سے بچنا ضروری ہے اور نظر لگ جاتی ہے ہمارے مال پر نظر لگتی ہے کام پر لگتی ہے اولاد پر لگتی ہے بچوں پر لگتی ہے ہمارے جوگ پر لگتی ہے ہمارے پیسوں پر نظر لگ جاتی ہے ہماری گاڑی پر نظر لگ جاتی ہے ہم پر بھی نظر لگ جاتی ہے ہم اچھے دیکھ رہے تو نظر لگ جاتی ہے تو نظر لگے تو معلوم ہی پڑھ جاتا ہے انسان کو سستی آتی ہے جمائی آتی ہے نیند آنے لگتی ہے نظر کا ایک الگ ہی پڑھڑا ہے ٹھیک ہے نظر جس کو ہو جائے وہ برباد بھی ہو سکتا ہے تو نظر سے کس طریقے سے بچا جائے ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے نظر سے آپ بچ جاؤ گے اگر بری سے بری نظر ہوگی اس سے بھی آپ بچ جاؤ گے کرنا کیا ہے آپ کو سات مرتبہ سور ناس پڑھنی ہے سور ناس کلوز بربی ناس کا جو سورہ ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے سات مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو جس کو بھی نظر لگی ہے یا پھر نظر لگنے والی ہے آپ کو اندشہ ہے کہ نظر لگ جائے گی گاڑی ہو مکان ہو گھر ہو دکان ہو کچھ بھی ہو سات مرتبہ سور ناس پڑھ کر کے دم کر دینا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نظر نہیں لگے گی اور نظر ہے بھی لگ بھی چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ اتنا پاورفل ہے اتنے جلدی اثر کرتا ہے سات مرتبہ سور ناس پڑھ کر پھوک مار دو نظر سے بچے رہو گے حفاظت میں رہو گے یا پھر آپ چاہتے ہو تو پھر سور ناس کا ایک تعویز ملتا ہے اس کو اپنے پاس رکھو یا پھر آئیتل کرسی اپنے پاس رکھو آپ کو کبھی بھی نظر نہیں ہوگی اور بچے ہیں ان کے گلے میں آپ تعویز بان سکتے ہو یا پھر پڑھ کر کے پھوک بھی سکتے ہو سور ناس کا تعویز ملتا ہے وہ آپ باندھو انشاءاللہ تعالی نظر سے آپ محفوظ رہو گے تو نظر آپ پر نہیں لگے گی میری دیکھیں وزید ہوں یا پھر ٹ fis مگری دیکھیں بن بس